اسلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو بچوں حمید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کے ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر بیسیکل ہم لوگ جو آپ کا سیپلیمنٹری ایکزیم ہونے جا رہے ہیں جو آپ لوگ کا سیکنڈ اینویل ایکزیم ہونے جا رہے ہیں اس سے متعلق کچھ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسنز موسٹ امپورٹنٹ جو آپ لوگ کے چیپٹرز ہیں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تاکہ اگر آپ ان کو کر لو تو آپ کی جو سیپلی ہے وہ کلیر ہو جائے اس کے علاوہ میں آپ لوگ کا بتا دوں کہ آپ لوگ کے لیے میں نے سال یہ ساری چیزیں ہینڈ ریٹن ایزی ورڈنگ کے اندر بھی بنائی ہوئی ہیں اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں آپ کا پیپر اس میں سے میکسیمم آ جائے گا اور وہ چیپٹر وائز ہیں شورٹ بھی ہیں لونگ بھی ہیں ایم سی کیوز بھی ہیں آپ کو بکس سے کچھ کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پاس پرپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس روزانہ کی بیسس پہ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسن لے کے ان کو یاد کر کے ہمیں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں یا ہمارا سپیشلی ٹیسٹ سیشن جو آئین کرنا چاہتے ہیں تو بچوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو کرنے سے آپ آسانی کے ساتھ اپنی سیکنڈیر کی کیمسٹری کی سیپلی کلیر کر سکتے ہو بلکہ اچھے مارکس بھی لے سکتے ہو اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو آپ لوگ کے ہوتے ہیں ایم سیکیوز آپ نے ایکسرسائز کے ایم سیکیوز یاد کر لینے اور آپ نے ایم سیکیوز ایسے ہی یاد کرنے ہیں کہ آپ کو کوئی چار آپشن نام بتائے صرف اوپر سٹیٹمنٹ پڑھو نیچے جواب آپ کو آتا ہو تاکہ وہاں جا کے وہاں سٹک لگاتے جانا ہے آپ کے ایٹ لیسٹ پندرہ سترہ ایم سیکیوز وہاں سے ہو جائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بعد ہے جی شارٹ کرسن بچے ابھی میرے پاس بہت سارے پریپریشنز کر رہے ہیں آن لائن بھی کر رہے ہیں میرا گیس بھی ریڈی کر رہے ہیں اکیڈمی کے اندر بھی آ رہے ہیں سیپلی کے بچے ان سب کے اندر ایک چیز بڑی کامل ہے کہ سر سیکنڈیئر کی کیمسٹری کے ریاکشن یاد نہیں ہوتے سر کچھ ریاکشن سے پاک کچھ چیزیں شیئر کریں کہ جس سے ہم پاس ہو جائیں ہمارے مارکس آ جائیں تو کوئی گھبرانے کی بلکل ضرور نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری ریاکشن سے پاک چیزیں بھی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ان آرگینک کیمسٹری جو آپ کی ہے وچہ اس میں پہلے دوسرے میں سے شارٹ آنے کوئی نہیں جو باقی چپٹرز ہیں ان کے صرف ایکسرسائز کے جو شارٹ ہیں وہ آپ نے کرنے اور وہ بھی جو ریزن والے آپ کو میرے خیال میں سب کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میری ویڈیوز ایکسرسائز کے شارٹ پر مجود ہیں کہ صرف یہ والے ایکسرسائز کرو پوری کرنے کی ضرور نہیں ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے اگر میں بات کروں اورگینک کیمسٹری کی چپٹر نمبر سات سے لے کے تیرہ تک اگر اس کے بھی ریاکشن سارے کرنے کی ضرور نہیں ہے یا ایٹ لیسٹ جو ڈیفینیشنز ہیں جو یوزز ہیں وہ لازمی کرو ڈیفینیشنز پوز کرو چپٹر سیون میں ہوموسیکلک ہے ہیٹروسیکلک ہے اس کے بعد میٹموریزم ہے ریفارمنگ ہے ایسے بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں پلس ان کی ایگزیمپل ایک ایک کرو اسی طریقے سے چپٹر ایٹ میں مارکونی کو ضرور ہے ہیڈرو جینولائیسس ہے اس کے علاوہ ہیسٹیلین کے یوزز ہیں ایسی چیزیں بہت ساری ہیں سارے چپٹرز میں ان کو کرو رییکشنز کرنے کی بلکل ضرور نہیں ہے ان ڈیفینیشنوں کو کرو آپ کے بہت سارے شارٹ کرسنز بچوں ان میں سے ہو جائیں گے یوزز کرو آپ کے ہو جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں چپٹر نمبر فورٹین فیفٹین سکسٹین بچوں ان کے بھی اگین آپ نے ایکسرسائز کے اندر جو شارٹ کرسنز مجود ہیں یا چپٹر فورٹین کے اندر جیسے وہ ڈیفینیشنز ہیں کہ پولیمر کیا ہے اس کے علاوہ ڈگری آف پولیمرائزیشن کیا ہے اس کے علاوہ پی وی سی کیا ہے اس طرح کیوں چیزیں ہیں جن میں بہت زیادہ رییکشنز نہیں ہیں آپ ان چیزوں کو بچوں کر لو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے میکسیمم مارکس آ جائیں گے اچھا اب آتے ہیں تھوڑے سے لونگ فیسن آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے چپٹرز ایسے ہیں جن میں لونگ صرف ایک ایک دو دو ہیں اور ہر بار وہی رپیٹ ہوتے ہیں تو ان لونگ کو بھی اچھے سکرو جیسے چپٹر سیون کا کریکنگ آف پیٹرولیوم بے حدسان ہے صرف ایک ریاکشن ہے ہیبرڈیزیشن کوئی ریاکشن نہیں ہے وہ کر لو بچوں اس کے بعد آپ کے جو چپٹر نمبر نائن ہے اس میں بڑے مشکل سے ایک دو لونگ ہیں یار وہ الکائلیشن اسائلیشن کر لو اس کے بعد چپٹر ٹین کے صرف بڑی مشکل سے دو کوئیسن ہیں ایک وہ ای ون ای ٹو ایک ایسن ون ایسن ٹو یہ دو لونگ کر لو اس طرح موسٹ امپورٹنٹ کوئیسنز کے اوپر میری لونگ کے اوپر بھی ویڈیوز مجود ہیں یہ دو چار لونگ کر لو آپ کا میکسیمم پیپر بچو اٹیمٹ ہو جائے گا اور آپ کی اس اپلی کلیر ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ویسے ہی آپ کو آتی ہوں گی اگر نہیں آتی تو ان کو اچھے سے ریڈی کرو دعا میں یاد رکھئے گا تھانکی سو مچ اللہ حافظ